موسیقی 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 آج کے بعد کوئی بھی ہمیں آپس میں لڑا نہیں سکے گا ہمیں آپس میں لڑانے والے دشمن کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دے گا یہ کیا ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کیسے اپنی چال میں کامیاب ہوتا ہے ہم اس کے ہر کوشش کو کچل کر رکھیں گے مل جائے تو پیڑا پار خواہی آج کے دشمن کیسے گا موسیقی 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 اب آمی اوکا جائے اور آم پاسے ہو جی آیا نو کبوتر جی جو خوف اچھا خوری جو دانس ایلنو آتر موسیقی 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 کہ ناچ رہے ہیں تم ہار کے ناچو اور میرے افریقی بلایتی ایمپورٹیٹ اسمگرل شدر ملگ تم بھی ناچو اور اور میرے دیشی گیندے تم بھی ناچو تمہارے لیے چھاسی سے چار بھائیس مگائی تھی ان کا ملائی والا دودھ حلال کرو نہیں تو مجھے حلال کر دو موسیقی 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 واہ! جواب نہیں! جواب نہیں! آیا! موسیقی ربو، تیری لیلا اپرام پار ہے گولو رہاں میری جماعی تو بلکل آٹو میٹک ہو گئے ہیں لگتا ہے جیسے بیٹری بھڑوا کے آئے ہیں اہ! کیا! کرنچ نکل رہا ہے ارہ میں تم سے پوچھتا ہوں کھی میں نے تمہیں انھیں مارنے کو بھیجا تھا کیا ہو? ہاں! دھر میں اکھالیں کھولنے کے لئے بھیجا تھا باس! آپ انہیں نہیں جانتے یہ انسان نہیں فولاد ہے لوہے کے بنے ہوئے پتہ نہیں انہوں نے ہمیں کیا کر دیا ہے سونا سونا اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے دو تم صفائی کرو صفائی کرو اور گیندے او گیندے ابے او گیندے تو میرے لئے چھائے بنا ان تین اککوں کی صفائی میں کروں گا مجھے لوہے کو پگھلانا آتا ہے اگر دانے دانے کے لئے انہیں مہتاد نہ کر دیا آجی مجھے ہی نہیں سارے دیش کو آپ جیسے بہادروں پر فکر ہے سیرچی ہم تو صرف غریب مزدور ہیں یہ تو آپ کا بڑپن ہے جو آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں نہیں 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 آپ لوگ تو بہت بلندی پر پہنچ گئے ہیں اور پھر میرے پاس تو چھوٹی موٹی نوکری ہیں تو ہے مجھ پر جو آپ جیسے لوگوں کو چھوٹی موٹی نوکری دے کر آپ لوگوں کی توہین کریں معاف کیجئے میں نے ضروری میٹین پر جانا ہے الگ الگ دھرموں کے بھول چن کر تم لوگوں نے جو ایک تھا کا گلدستہ بنایا ہے اس سے اس دیش میں ہی نہیں ساری دنیا میں تم لوگوں نے اپنی ایک مثال قائم کر دی ہے مگر افسوس جو عوضے تم لوگوں کو ملنے چاہیے وہ میں نہیں دے سکتا نہیں سیرچی نہیں ہمیں کوئی عوضہ نہیں چاہیے ہمیں تو ایک معمولی سی نوکری چاہیے تاکہ ہم غریب لوگ اپنا پیٹ پال سکیں ارے بھائی میں وقت آنے پر تم لوگوں کو خود بھلا کر اپنی سا رہنگوں پر بیٹھاؤں گا اتنا بدنصیب ہوں اتنا بدنصیب ہوں اتنا بدنصیب ہوں کہ آپ جیسے قومی ہیرو میرے پاس چل کر آئے آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹی سی نوکری نہ دے سکوں دوببرری کی بات ہے میرے لئے میں آپ لوگوں کو مو نہیں دکھا سکتا اوہ راکی یہ تم کیا کرتا ارے کچھ نہیں کرتا اس میڈر کو کھا کر اپنے پیٹ کی بھوک میں جاننا چاہتا سمجھا دیکھو ہم تمہیں ایک بات بتاتا ہم نے ساری دنیا کو دیکھ لیا ہوتا یہاں پر ایمانداری اور شرافت کی کوئی جگہ نہ ہوتا تم لوگ میڈر پر میڈر لینا مانگتا اور ہم بھوکا نہیں مرنا مانگتا ہم جاتا راکی میرے یار بھوک پیاس و گریبی ہمیں کو کو جدہ نہیں کر سکتی ناکھن سے ماز کبھی جدہ نہیں ہوتا میرے اکے دھور میں جائے تمہارا اکا راکی تو کھائے گا کبابی تکا تم لوگ گریبی کا جلاب راکی کھائے گا شامی کباب کباب سی یو سی یو میری بہن وہ ہمارا یار ہے وہ پاگل ایک نیک دن باپس ضرور آئے گا موسیقی 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 وہ کیسے بس ارے وہ گوتب ابھی تو بھوپت کو اچھی طرح نہیں جانتا ہے وہ جتنا زمین سے اوپر ہے اس کا دس گناہ زمین کے اندر ہے انور علی میرے بھائی کا جگری دوست تھا اور جب انور علی مر گیا تو اس کے بچے کو میرے بھائی نے گود لے لیا اور اس بچے کو جی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے اب ایسا کرو کہ تم اس بچے کو اٹھالاؤ اور پانچ لاکھ کی مانگ کرو اس طرح آہستہ آہستہ لکھمی چند کی دولت میرے گھر آ جائے گی اور پھر بولو لکھمی چند کا کیا ہوگا یہ چچی نہیں میرے لیے موت کا فرمان ہے میرے سوارب باشی دوست انور کی آخری نشانی جسے میں اپنی جگر کا ٹھکڑا سمجھتا تھا دولت کے لیے دولت کے بھوکے اسے اٹھا کر لے گئے اب وہ ابھی اس وقت جس میں دکھران شریف پڑھ رہا تھا یا اللہ کم بختوں نے میری زندگی میں اندھیرہ کر دیا سید جی آپ بھگوان پہ وشاہ سکھئے آپ کی زندگی میں کبھی اندھیرہ نہیں آئے گا بیٹے مجھے اپنی پرواہ نہیں میرے دوست کی نشانی کو اگر کچھ ہو گیا تو میں اپنے دوست کی آتما کو کیا مو دکھاؤں گا میرے بچوں یہ 5 لاکھ روپے پتہ ہے کالی پہاری کے پیچھے پرانا کھڑھر کسی طرح بھی میرے جگر کے ٹکڑے کو بچا لو بچا لو میرے جگر کے ٹکڑے کو سید جی نا ایسا مت کہیے سید جی خدا کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اگر اس دنیا میں خدا ہے تو سید جی آپ کے دوست کی نشانی کا آپ کے جگر کے ٹکڑے کا کوئی ایک بال بھی باقا نہیں کر سکے گا آئیے آئیے ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے لیکن ہاں کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا پرنو اس معصوم بچے کی جان سے ہاتھ دھو گیا چا 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 میرے کوئی لوگوں سے بچا دورا مت پیٹے خدا سب کی حفاظت کرتا ہے روپیا لائے ہو ہاں لائے ہیں یہ دیکھو ویری گوڈ بیگ لاؤ پہلے بچے کو چھوڑ دو نہیں پہلے بیگ ادھر دو ورنہ اس معصوم بچے کو گولی ماتی جائے گی کام بیگ دیتے یہ لو that's it اب تم فرن یہاں سے چلے جاؤ ہاں چلے جاؤ لیکن بچہ بچہ نو 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 یہ بچہ نہیں یہ تو سونے کا انڈا دینے والی مرگی ہے اور جب تک یہ مرگی ہمارے پاس رہی گی سونے کا انڈا دیتی رہی گی سونے کی مرگی یہ سرسر بیمانی ہے آرے برادر کسی بیمانی سے تو ہم اپنا پیٹ پالتے ہیں لیکن یاد رکھ بیمانی کی بنیاد ہمیشہ کمزور رہی ہے اور رہے گی پھرن ہال تو مضبوط ہے کمان کرتہ کل چل Ne yapın lan, dur! Allah'ım yap bari yenge! Olam Rahim, hay bir yarım! موسیقی وہ ہے اس میں نے وہ ہے ہوئی میں تم لوگوں کے احسان زندگی میں کبھی نہیں چکا سکتا اس جنم میں تو کیا اس جنم میں بھی نہیں چکا سکتا اگر تم لوگ چاہو تمہیں ساری دولت دے سکتے ہیں ہم نے دولت کے لئے کریم کو نہیں بچایا سیٹ جی خدا کی قسم دولت سے زیادہ ہم انسانیت کو درجہ دیتے ہیں سیٹ جی واہ گرو کی قسم ہم نے تو اپنا پرز پورا کیا ہے بیٹے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو غریب تو ہمیشہ اپنا پرز پورا کرتے ہیں مزدوروں کے محنت سے ہی امیروں کے محلوں کے دیوارے کھڑی ہیں شاندار بنگلے بنتے ہیں اگر امیر غریبوں کا اپنی چھاتی سے لگا لیں تو ان کے بنگلوں کے دیوارے ہمیشہ مضبوط رہیں گی میرے وچھو میں ابھی اپنا پرز پورا کروں گا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری فیکٹری میں کام کرنے میں مزدوروں کو مزدوری کے علاوہ منافی بھی حصہ ملے گا دانت ہو گیا ساتھ where is my مرگا اب اس کو کھائے گا تازہ کر کے کمائے گا میرے 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 میں بادبو لوگوں کو تو راکی سے بادبو آتی ہے لیکن زندگی میں پہلی بار راکی کو تم سے زیادہ بیگبو آ رہی ہے تم تو میرے بھی ڈیڈی نکلے نوک لاب لاب راکی کو فاسا ملے گا راکی کو فاسا ملے گا راکی کو پانی کالا کالا اتنی مل کہ پانی پکالا ہو گیا ہوگا کیوں نہیں جب سے پیدا ہوا تب سے نہ آیا ہی نہیں راکی اوڈاس راکی اوڈاس آہ 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 میرا مال نکال لی ہے کشف لے جو اسے روزی روزی بہن کیا سوچ رہی ہے اچھ رہی ہے جیسوس قسم جس بہن کے آپ جیسے بھائی ہو جنہوں نے اسے ماں بھاب کا پیار دیا ہو وہ بھلا کیا سوچ سکتی ہے میں سب جانتا ہوں تو روکی کے بارے میں سوچ رہی ہے نا جو تیرے پیار کا نہیں پیسے کفیر ہے لیکن یاد رکھنا جس دن اس کے سر سے پیسے کا بھوٹ اترے گا تو جھکتا ہوا دھو ملاتا ہوا لنگوربانکر تیرے قدموں میں آگرے گا ہہہہہہہہہہہہہہہہ تُم ہم کو یہ کیوں بلایا ہے ہم نے مال کمایا ہوتا اس لیے تمہیں ایس کرنے کالیے بھلایا ہوتا ہم کچھ نہیں سنا مانگتا تُم پہلے اپنے دوستوں سے ملنا مانگتا روزی مائی ڈیور کوزی کوزی تم بلکل بلکل ٹھیک بولتا ہم ان سارا لوگوں سے ضرور ملنا مانگا روزی تم تھوڑا سا سکریک ہوتا پوچھو کیوں جورو کا بھائی سالا ہوتا نا اس میں ہمارا کیا مستقر ہوتا وہ اردو میں کیا بولتا سارا خدای وان سائیڈ ہوتا جورو کا بھائی وہ سائیڈ ہوتا کیا بھائی وقت بگو آتا آج ہم نے ایک بہت بولت ڈاکو کو پغرنا ہوتا تکلے کو اس پر روٹی کھاتا اس نے بوو آتا اور بد ہو Corin اوپ ہزمی ہوتا اب ہم ابھی جاتا اس جھاری کے پیچھے تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا وان رس شیز ہو جاتا توٹو موسیقی 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 دارلیم ہم تمہیں گانا سناتا ہے سوتے سوتے آہ آہ پھیار کریں بھاردھے میں آفاس میں بھارتہ کیسا آہ تالی بہت ملین لگ رہی ہو تازی تازی دھابلز روٹھی کی طرح میرا کپڑے شیم 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 سالی مجھے لنگا کر گیا اے راکی بیٹے بھاگ اب نہیں رہے گا بھاگی اے ہائے پکڑو موسیقی 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 مجھرم کو دیکھا جاتا ہے تم دولانے مجھرم ہوتا گعر کنونی لاکھ کرنا مانگتا ہیتا ہے تم اسی طرح ہن سب میں کھڑا ہوتا ہم تم کو اندر کرتا تم تمہوں کو پکڑا ہوتا تم اسی طرح ہن سب میں کھڑا ہوتا تمہیں سب میں کھڑا ہوتا اب تم کو پکڑا ہوتا تمہیں پھر تم نے دیکھا یہ پیسے کے پیری راکیانے میرے ویشن کو پکڑا کر میرا بولوران کرا دیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے اور فرار ساتھیوں کو اندر کرائے میں اس کا بولو رام کرا دوں گا ایسی بنسی بجادو ساتھی کہ راکی رہے نہ باکی اتنے موزن سایگر ایم contemporary اور سنگیں بھی کیوں نہیں اس دن میں نے ملے ڈھاکو کو پکڑوایا تھا میرے میں تو تو اتنی بدبو آ رہی ہے اتنی بدبو والا آدمی آج شوٹ گٹ ریڈی مجھے تیار ہو جانا چاہیے ملیسٹر میں سے دے گا انعام دے گا مجھے پتا ہے تم لوگ کیوں آئے ہو ادھر ملیسٹر صاحب نے مجھے انعام دینے کے لیے بھلایا ہے نا ہاں ہاں تمہیں انعام ہی تو دینے آئے ہیں اچھا گاڈ بلس یو کاؤ پرابلم کہاں آئے نا وہ دیکھو لاکھوں روپیا تمہارے سامنے ہی تو ہے میرے سامنے پڑے ہیں لاکھوں روپیا ہزار دار کے روٹ کتنی بے دردی سے پھینکے ہیں انعام ایسے بھینکتے ہیں کیا کو بھینکتے ہیں کیا کتنی بے دیکھو کس چینج اور بند کر کون اٹھائے گا میرے پتا جی تمہارے پتا جی نہیں ہم اٹھائیں گے موسیقی 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 ملہ رابلہ آہ!rikان ملہ روح اُنے لوگوں نے کانون کو اپنی ہاتھ بھی لیا ہے چلو پولی سٹیشن چلوا اور اوہر دلچ گا ابہ بہا تو کھانے کھانے نہیں دیا جہاں تو ہمگا نوہ پراملہ میریر سٹیپ برادر تمہاری قسمت میں جیل کا ہی کھانا لکھا ہے وہ دیکھو کھانا آگیا پھولی جی کھانا دو آئے آئے جالو دا ہماری بھوک لگی ہے ارے ارے باہ ارے باس ایسے نہیں نہ بتاؤ ایسے ......... یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ہماری مدد ضرور کرتا پوچھو کیوں تمہارے ذریعہ ہم کو سرکار سے مال ملتا اور ہمارے ذریعہ تم کو آم لے تو ہم دال ملتا اور یہ دکنیر لاؤں 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 اب تم بیڈی کا کیچ دیکھو پلیس جی اوہ پلیس جی ہمارا یار اناڑی ہوتا ایک کھانا اور مانگتا ورنہ یہ بھوکا مرتا دیکھو ہم تاپ کیا کرتا دیکھا سینس نے کتنی ٹرکی کیا ہوتا ارے راکی یہ تو تو نے کھانے شروع کر دیا تو تو بڑا بیمان ہے نہیں 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 ہم پکا بزنس مین ہوتا ہمیں سرکار سے مال ملے گا تم تمہیں کھانے کے لئے پہلے انڈرسینڈ مائی ڈیر بھول انسپیکٹر صاحب راکی تم ہاں ہاں انسپیکٹر صاحب ہم آپ کا بہت پرانا اور اول بیپاری ہے ہم ادھر سے مال لاتا ہے اور ادھر سے آپ سے مال لیتا ہے پر انسپیکٹر صاحب ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا ہم ادھر سے موٹا مال لائیا اور آپ کی سرکار نے مال کے ساتھ ساتھ ہمیں اندر کر دیا ایسا ہے رانا باہر کالو ہم نے کیا ایک کام لائیے ہمارا ایناب راکی مال تو تمہیں مل رہا ہے لیکن ایک بات بتاؤ تم نے اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑ دیا وہ بھی تو نیکی کرتے ہیں ہاں ہاں ضرور کرتے ہیں پر فرق صرف اتنا ہے وہ نیکی کر کے کوئے میں ڈالتے ہیں اور ہم نیکی کر کے آپ سے مال نکالتے ہیں آئیے 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 چلو کیا کریں باس ایک طرف راکی ہمارے آدمیوں کو پکڑوا رہا ہے دوسری طرف رام اررحیم ہمارے مال کو پکڑوا رہے ہیں اور ہمارے آدمیوں کو گمرا کر رہے ہیں کیا کہا ہماری بلی اور ہمی سے میاں ارے مزدوروں کی تمخواں بند کر دو بلنگیں خرید لو انہیں گھر سے بے گھر کر دو اب بچوں کو معلوم پڑے گا کہ آنٹے ہی ڈال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے اور امیروں سے جھگڑا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کھاؤ کھاؤ میری جان ہم تمہارے لیے تو کماتے ہیں اور 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 جب تک یہ جو بن ہے تب تک ہم کماتے ہی رہیں گے سیچی جو لوگ آپ کے لئے محنت کرتے ہیں ان کے لئے بھی تو کچھ سوچئے آپ آپ ان مزدوروں کی مزدوری کیوں نہیں دے رہے جلدی کیا ہے رہیم کل مل جائے گی تو آج آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں آپ بھی کل کھا لے نا سیچی سیچی ہم غریب مزدور ہیں ہماری زندگی ہے روز کنہ کھوڑنا اور روز پانی پینا ہمارے رسول کریم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دو ایسا نہ ہو کہ اس کے پسینے کی بوندیں آفت بند کے تمہارے زندگی میں توفان لے آئیں سیچی چو روپیا تم ان خوشامدی چمچوں پہ خرچ کرتے ہو ان غریب مزدوروں پہ خرچ کرو چمچا بار رہی سر جی بار رہی دیکھئے چلے گا نا چمچیں آپ کا ساتھ چھوڑ کے کہا جانا سیڑ جی کہ یہ خریدے ہوئے چمچیں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تُن نے ٹھیک کہا تھا رحم بلکے اکمہ اپنے کیے پر شروع ہندہ ہو جا جلدی چلو جا موسیقی 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 کتار بھیا روکی تو میں کیا کروں نہیں کتار بھیا آخر ہے تو تمہارا دوست ہی نا چل بہن تو کیا یاد رکھے گی آج تیرا یہ سردار بھائی تیری خاطر اپنے یار کے قدموں میں سر جھکا دے گا روکی چلو میرے ساتھ تمہارے ساتھ راکی تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاتا دیکھو راکی جیسے انسان سے سایا جدہ نہیں ہوتا اسی طرح دوست سے دوست جدہ نہیں ہوتا راکی پھر ملی جاتا تمہارا راستہ الگ ہوتا راکی کا راستہ الگ ہوتا فرق صرف اتنا ہوتا تم دیس سیوا کرتا تھوکٹ میں ہم دیس سیوا کرتا پیسے لے کر سمجھا نہیں جاتے تو جا بھار میں چلو روزی راکی دنیا میں پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا تم کرتا ہے بھی آج بات کیوں نہیں مان لیتے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ رام رہیم اور تم اس دنیا میں یونٹی کی مثال پیدا کریں می دیر سویٹ سویٹ روزی ہم تم سے پرامیس کرتا کہ ہم اپنا مقصد دوبرا کرنے کے بعد ہم سب اپنے بچھڑے و دوستوں سے ضرور مرتا ہم تم سے پرامیس کرتا کریں 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 میرے دوسرے تانگیں نہیں ہیں مجھے مات مارو میرے تانگیں مجھے جواب دے چکی ہیں مجھے مات مارو موسیقی موسیقی کار تمہاری ہلک درے تم نے بے سہارا کو سہارا دیا موسیقی 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 نبین! PEAK نبین! ان grind یہ کیا کہتا ہے بگتا نہیں بولتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم لوگ اس کے سامنے مچھر کی طرح ہو اور تو کوئی ہے مچھا کی طرح پچھل دارے گا اب 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 اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا مجھا چھنچا رہا کریں 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 اگلو بازم. ااااااaar!... اAAaar! ااا ağafہ!! و Alternatif threaded fountain. اااااaha! اoa! اااا!!! اااااا!!! موسیقی 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 بھگوان تمہارا بھلا کرے سزا جی لیکن تمہارا دوسرا دوست کہاں گیا جو میری بساکیوں سے کھیل رہا تھا راکی دیکھا روزی کمبخت یاری میں پھر دھوگا دے گیا مسٹر راکی یہ تو وہ نہیں ہے نا جانے کس کو اٹھا کے لائے ہو ہوسٹر میں تو اور ہی کوئی ہے تم ٹھیک کہتا ہے انسپیکٹر ساپ ہمارے دوست نے ہیلی میکپ کیا ہوتا اس لیے تم نہیں پہچانتا کچھ نہیں انسپیکٹر ساپ ہم اپنے دوست کا دوائی کلیپ کرتا کیسا پالش ہوتا اب یہ پیسہ ملتا کچھ سمجھ میں آتا تھوڑا تھوڑا آبھی ہم اس کا دوسرا پورشن رائے کلین کرتا یا 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 دیکھے انسپیکٹر ساپ ہمارے دوست کا دوسرا پورشن دیکھا ہمارے دوست کا دوسرا پورشن دیکھے انسپیکٹر ساپ ہمارے دھوڑ کا کتنا کیمت ہوتا ہم کتنا اچھا دوائی کلینہ ہوتا رات میں تم نے بہت پریشان کیا اپنا مال سمالو میرا مال نکالو کیسا پالشن لگو اسے آب اپنا مال سمالو میرا مال نکالو یا لو آب کیا ہوا کچھ لئے اسپیکٹر سال آپ سے گلتی ہوتا اس میں سے ایک نوٹ کم ہوتا تم اپنے ڈرار میں دیکھتا ضرور ملتا آب 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 اس ملک میں بہت چوری ہوتا روح کے کسی پر اعتبار نہ کرتا اس لئے اس کو بہت احفاظر سے بگتا آب 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 تم روتی ہے جائے گا کہ کچھ بولے گا بھی ہم کو یہاں پر کیوں بلایا ہم تم کو نہیں بلایتا تم چس کا بلایاں ہمارا اس دنیا میں روزی، کوزی کوزی کے لاباں کون ہوتا آج ہم نے تمہیں دیکھا ہمارے آنکہ باپا تھا گیا آج ہم نے بہت داکھون کو پگڑوایا آج ہم دو نفکوٹی چھوٹے ڈھوڈڈھوڈ берہ ایک اچھے سو ہوتل میں جاے گا کھانا گائے گا تم چلتا نای ہم نہیں چلے گا کیا پہلے قسم خواب تم کسی لڑکی کو دیکھو گے نہیں ہم قسم خاتا ہم کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا یامل راکی بیٹا چل دی سے فاگ ننگا ہوتا لوگ شیم شیم کتا گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ شیر چک گوڈ مارنگ بھری کرم چندش نگے کو دیکھا اور اس سوٹ کو دیکھا پانچ سور پیاسی لائی دیا ہے راجس کا بھلا بھی ایسا سوٹ نہیں پہلتا اور اس جنٹلمنٹ ننگے کو دیکھا ایسے کرم چند بات رہو تک رہے ایسے کرم چندش نگے کو دیکھا ایسے کرم چندش نگے کو دیکھا آیا پسینہ آیا پر وہ نہیں آیا نہیں ہیلو ہمارے دیواناد کو سوٹ دیکھنا مانگتا اس کا صلاحی ہزار پیا ہوتا تمہارے رجیش کھرنا کا پانچ سور پیا ہوتا اس کو ایک نمبر کا آنا آتا اس کو دیکھنا مانگتا جو 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 آپ کی یہ شیر تو ہر جگہ سے گی دھڑ بن کر لوٹتے ہیں اب ذرا اس حسن کا بھی کمہ دیکھئے آپ کی اس دونہ سونے کے پجاری روکی کو آپ کی قدموں میں لاکر ڈھال دیکھیں اور اسی ایک کے سے ان تین اکوں کو خدم کروا دیکھیں کہو نہیں بیوی کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے پیارے جوائیوں کیا دیکھ رہے ہو اپنی ستاس کا پیچھا کرو اگر اس کا حسن تھیل ہو جائے تو اپنی اکل لالانا ورنہ مو نہیں دکھانا راکی مو سوٹی تم ہمیں کیسے جانتا ہو ارے بابا تم کو کون نہیں جانتا تم تو بہت فیمس آدمی ہوتا ہے تمہارا نام کیا ہوتا میرا نام سونا سونا آہ 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 موسیقی اووووو! موسیقی 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 میں تباہی مجھا دوں گا! احاکار مجھا دوں گا! احاکار مجھے احاکار مجھے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ جیسے اپنے سماج کا اتناورا دشمن ہو سکتا ہے transferander کہ ہزاروں متمی مرسل دل سکتا ہے انسپیکٹر صاحب ہمارے سیچیپ پھوکا مر سکتے ہیں لیکن اللہ کا سم کسی زندگی سے نہیںو کھل سکتے ہیں یہ ضرور کسی دشمن کی چال ہے انسپیکٹر صاحب اس زمانے میں شریف آدمی کا جینہ بہت مشکل ہے اس میں ضرور کسی کی سازش ہے سیڑ جی کانون کو ثبوت چاہیے اور ثبوت آپ کے خلاف ہے بھئیہ 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 میں کیا سنا ہوں میں کیا سنا ہوں کیا واقعی میں تم نے خاندان کا بولوران کرا دیا بھئیہ تمہیں دھن دھن کیا ہو سکتا تھی تو مجھ سے کہا ہوتا کیا میرا بھی بولوران ہو گیا تھا انسپیکٹر صاحب اوہ انسپیکٹر صاحب میرے ماہی باپ میرے ماہی باپ میرے بھائی کو چھوڑ دیئے اپنے دیرے چلیئے نگری سے چھوڑ دیئے ججی میں کچھ نہیں کر سکتا میں مجبور ہوں ایسا مت کہیے انسپیکٹر صاحب ایسا مت کہیے نہیں تو میرا بولوران ہو جائے گا انسپیکٹر صاحب آپ ہمارا یقین کیوں نہیں کرتے شانت ہو جائے میرے بچوں سچائی کیمیشہ جیس ہوتی ہے چلیئے انسپیکٹر صاحب میں تیار ہوں چلیئے میں اپنے فرض سے مجبور ہوں میں جانتا ہوں میرے دوستو کہ سیڑ جی بے قصور ہے لیکن میں مجبور ہوں سارے ثبوت ان کے خلاف ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نیچ کام کے پیچھے ایک ایسے زہریل سامپ کا ہاتھ ہے جس کے موہ پہ رام رام اور بغل میں چھوڑی ہے لیکن میرے دوستو آپ ہی بتائیے کانون اکیلا کیا کر سکتا ہے اسے بنانے والا آپ جیسے جوان اور ساری جنتا ہے اس لئے کانون کو آپ جیسے جوانوں اور ساری جنتا کا ساتھ چاہیے انسپیکٹر صاحب ہم کانون کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں بھی لنا سکتے ہیں خدا کی قسم انسپیکٹر صاحب جب تک ہم اصلی گنے گار کو کانون کے حوالے نہیں کر دیتے تب تک ہم لوگ چین سے نہیں بیٹیں گے حوال درناک بلیو انسپیکٹر صاحب اس مجنوکوں کے حملہ آیا ہے کیا اس کی لائلہ گوم ہو گئی ہے نہیں کرتار سنگ یہ مجنو نہیں سی آئی ڈی بانچ کا آدمی ہے یہ قدم قدم پر سائے کی طرح آپ کا پیچھا کرے گا اور پل پل کی خبر پولیس کو دیتا رہے گا بلے انسپیکٹر صاحب اس کی شگل تو اس داکو سے ملتی جلتی ہے جس کی فوٹو ہمارا یہاں راکی نے کر گیا ہے نہیں کرتار سنگ یہ تمہاری غلط فہمی ہے جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں فرق صرف اتنا ہے یہ قانون کی حفاظت کرتا ہے اور وہ قانون کو توڑتا ہے سیڑ جی یاد ہے آپ ہمیں کام دے کر ہماری توہین نہیں کرنا چاہتے تھے کیوں سیڑ جی آپ نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ بہت بلندی پر پہنچ گئے ہیں یہ تم لوگ ہمیں کہا لے آئے ہو کہا لے آئے ارے ہم آپ کو اپنے ساتھ اسی بلندی پر لے آئے ہیں سیڑ جی اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب ٹھیک سے نہ دیا تو ہم آپ کو اسی بلندی سے اٹھا کر زمین پر ٹھیک دیں گے اور آپ زمین کی مٹی میں اس طرح مل جائیں گے جس طرح آپ نے ہمیں مٹی میں ملانے کی کوشش کی کیا پوچھنا چاہتے ہو کون ہے وہ جن کے اشاروں پر تم لوگ یہ نیچ کام کرتے ہو کہاں بنتی ہے وہ نکلی دوائیاں کہاں ہے تمہارے خوفیاد دے ہم کو کسی نہیں جانتے ہیں بولو بتاؤ کون ہے وہ انسانیت کی دشمن بول انسانیت کی دیدی بطا کے رو ملikte اچھا تو تم نہیں بولب ایس راییم پیدا فرمائق پیدا فرمائق چکککککککککککککککککککککککککککککککککککککере fünf اشباب فرمائق ne تنیزing bez موسیقی 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 ہمارے فوٹو گنجو گاڈ بلیسٹیو سالہ لوگ تم سب نے مل کر ہمارے کبوتر کا جوز نکالا ہمارے کبوتر کا جوز نکالا لگا بودکو گوٹ گوٹ واری گوٹ راکی کا تم نے آج جان بچایا راکی تمہارا ٹھینکس کرتا ہے یوں 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 پر یہ بتاؤ تم کھالی بلیسٹر کیوں آیا راکی اگر ہم لوگ نہیں آتے تو تمہارا سرما بن گیا ہوتا بھی تک سرما آج ہم تم کو لینے آئے ہیں ڈاکتر گبلاؤ ہمارا آخری وقت آتا ہم گارڈ کے پاس جاتا ڈاکتر گبلاؤ یوں 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 دوکٹر دیکھو کیا پٹا مجھے افسو سے بولتے ہوئے ان کا دل پھٹ گیا یعنی کیا دوکٹر آپ کیا پٹا میرا خیال ہے ان کا دوسرا دل پھٹ گیا یعنی کیا سیکنڈ ہار دوکٹر دوکٹر آپ کیا پٹا ان کا کلیجہ پٹ گیا یعنی کیا لیور دوکٹر آپ کیا پٹا ان کا تو دماغ ہی پٹ گیا پورا پٹ گیا بھگوان رام نام ستی ہے رام نام ستی ہے مردہ سالہ بھگوان مردہ سالہ بھگوان بھگوان مردہ سالہ موسیقی رحیم رکھ یہ وقت نہیں آیا کہ ہی ایسا نہ ہو کہ ہمارے سب کی یہ قرائے پہ پانی پھر جائے رام اس کا بھی نام روکی ہے وہ سالہ پیسے کا جانس کبھی نہیں چھوڑے گا وہ ضرور آئے گا دیکھنا ہے اوپر سب ٹھیک ہے نا جی باب ارے یہ کیا روکی اور زندہ لیکن یہ تو مر گیا تھا اس میں ضرور کوئی چال ہے ہم یہ سالہ بچ کے پہنے ہنا ہی جاؤ سکتا ہاں ہاں واے 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 واہ باہاں ہاں گیا نسلا جانترہ 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 یاؤں یاؤں بیت بوا سا تا گوش کرو ہم بھی کھیلا مان تھا ہاں ہاں کھیلو کھیلو یہ لو دس ہزار روپیا ہمارا بھی دس ہزار پیا ہوتا نمبر ناؤ بر نمبر نائن لکا پٹھا چلاتا نائن 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 بے دیلا دیلے بے نائن گاڈ بلس جو you are wonderful گاڈ بلس جو یہ لوں اور دس ہزار روپیا نمبر تیت نائن نائن ووواؤ روکی یہ دائیمند قلب ہے اور یہاں سے جیت کے جانا آسان نہیں یہ لو اور پانچ ہزار روپیا تم بلکل ٹھیک ہے تھا اس لیے تم دس ہزار سے پانچ ہزار روپیا پر آگیا ہوتا اور تم ایستا ایستا کرکا رام ہوتا اور ہم ایک دو تین کرکے یہاں سے پھڑوں پھڑوں بھڑ گھر آم ہوتا نمبر نائن نمبر نائن 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 میرے سویٹ گار گارڈ بلیسیو یو آر برنر بلکل گارڈ نیلے پہ دیلہ نیلے پہ نیلہ یاک بڑو 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 نیلے پڑ brush بڑو 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 ب JES بڑو ب merely نیلے پڑو بڑو 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 ب wool بڑو تم سب لوگ ڈیامنڈ کلپ کا چپپا چپپا چھان مارو میں ان گھداروں کا پیچھا کرتا ہوں رحیم راکی کہیں نظر نہیں آرہا مجھے تو لگتا ہے اب کے بار پھر ہمیں سالہ دھوگا دے کے بھاگ گیا یہ فالتو باتیں چھوڑیے مولازہ فرمائیے شہنشاہ آپ میرے ہیں نہیں آپ میرے ہیں رکھ جاؤ مہا بدولت خوبصورتی کا لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کیا چاہیے تمہیں آپ کا دل صرف آپ کا دل ہمارا دل ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا ہاں مجھے پچھلا جنم یاد آیا یہ گانا محمد رفی نے گایا تھا آج مہا بدولت اپنی پرجہ کے سامنے خود گا رہے ہیں ہاں تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں نا تم آگے مت بڑھو مہا بدولت خود اپنا دل بارنے کے لیے تمہارے پاس آ رہے ہیں ہمارا راکستان اُلٹا کیسے ہو گیا ابھی تو بہت کچھ اُلٹا ہوگا بیٹے وہ ہمارا اےہر کنیشن باتروم کدھر گیا اور وہ ہماری گوری گوری چکلی چکلی ملکہ کدھر گئی گٹر میں تو پھر ہم شہٹر میں ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ گناہم سے انسان کیسے بن گئے جیسے تم انسان سے ہوا من گئے لب سے مال لیکن نو تو گیارہ ہو گیا تھا بتا کہاں ہے مال بتا نہیں بتائے گا مال کیا نہیں بتائے گا مال کیا مال کیا مال کہا ہے نہیں بتائے گا منا بتا دے نہیں بتائے گا اب بھی نہیں بتائے گا تو اسے نہیں بتائے گا روکی آدم مال کدھر ہے آجا 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 سالہ لوگ اپنے کا سم مال لے گیا ہوتا سالہ لوگ انہیں ہمیں پیٹا گھرے میں گزیتا اپنے سالہ لوگوں کو پیٹے گا اپنے خوفیہ اڈے سے اپنے منوں کے حساب سے ملی اور سر اسی خوفیہ اڈے سے گانجا بھی بے انتہا ملا اور سر یہ نکلی دوائی کی بودری ہی ملی کیا کہا نکلی دوائی کی شیشیا لکشمی چند ان کو اور ان سب چیزوں کو ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے سر اس کا مطلب کہ ہزاروں معصوم زندگیوں سے آج تک شیطان بھوپت سے کھلتا رہا ہے اور اس دیش کے دشمن نے ایک نیکی کے فرشتے سیکھ لکشمی چند کو بند کر رہا ہے اور وہ آج تک سفید پوشی کے لباس میں قانون کو دھوکہ دیتا رہا اور یہ سارے کالے دندے وہی کرتا رہا اور مجھے پورا ہی کین ہے کہ کل اپنے دیش کے جو خوفیہ کاغذہ چوری ہوئے ہیں اس میں غددار بھوپت سنگھ کا ہاتھ ہے اس لیے وہ اپنے دیش سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس سے پہلے کہ وہ غددار اس دیش کی سارت پار کرنے میں کامیاب ہو انسپیکٹر ریڈیو اور پیپر میں ایناؤس کر دو بیشکس اس عددار بھوپت سنگھ کو زندہ یا مردہ قانون کے حوالے کرے گا اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پجارزار بھینکت نام ملے گا سوچنا سماپت ہوئی پچاس ہزار اب میرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا بولو رہا میرا ہوگا مسٹر بھوپت ہم ادھر ہوتا پچاس ہزار پیاب بہت کم ہوتا تمہارے جیسے ریچ کا قیمت پانچ لاک سے بھی زیادہ ہوتا تمہاری دال نہیں گلے گی ہم کو گولی نہیں لگے گی تمہاری چال نہیں چلے گی ہم کو گولی نہیں لگے گی چال نہیں چلے گی تمہاری دال نہیں گلے گی ہم کو گولی نہیں لگے گی یوں جنگلی چھوا شیر کو مارنا مانگتا چانتا نہیں ہم گولی روکنے کا بیلٹ پینا ہوتا جیسے انگلیش پچھلوں میں ہیرو بہننا ہوتا اے گینڈے رکھ جا اگر یہ شیر ہیں تو ہم بھی بہادر ہیں بہادروں کی قدر کرتے ہیں توپر سنگھ تم کو کلیر سمجھ لینا مانگتا کہ راکی کو مال مانگتا تم کو پکڑوانے کا کیا ملتا صرف پچاس زادہ اور تم کو چھڑوانے کا کیا ملتا یہاں بتاؤ پانچ لاکھ دوں گا تجھے اور وہ بھی نگت اوکے اوکے نو پرابلم تم پانچ لاکھ ادھر کرتا ہم تم کو ملت سے ادھر کرتا ایڈواز پلیس بولو رام راکی تم ہم کو ملت سے ادھر کرے گا اور ہم ایک ہاتھ سے کچھ کاغذات ادھر ادھر کرے گا اور دوسرے ہاتھ سے ایک کروڑ وصول کرے گا اور پھر دونوں ہاتھ سے تمہاری چھولی بھرے گا مگر کیسا کاغذ یہ ہویا ادھر سے ادھر کرتا ہے راکی بلی شیر کو سب کچھ سکاتی ہے پر درست پر چڑنا نہیں سکاتی اس لیے بھوپر آدھی بات بتاتا ہے اور آدھی کھا جاتا ہے بھوپر سنگ راکی تم پر ٹرسٹ کرتا اگر راکی کو تم نے دھوکا دیا تو راکی تم کو بست کرتا بولو را آئے 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 ناکا آیا چوکی آئی تیس آئی تیار ہو جاؤ چلتی سے آئے 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 نا کھا لے عما کیا ہے آئے 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 کیا جاتا چول لو سبھے بولوں اچھا بولوں لنکبولوں راکی تم اسپیکٹر طور راکی ہوتا اسپیکٹر طور اس دنیا میں راکی کا ایک گرینٹ فادر ہوتا وہ گارڈ کا پیارا ہوتا راکی کو اس کا طفل کرنا ہوتا اس کے بعد اسپیکٹر طور راکی کو ایک گرینٹ فادرہ محسان کرتا رہیا آئے 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 راکی تم واقعی ایک نیک آدمی ہو سمگروں کو پکڑواتے ہو اور آج اپنے گرانڈ فادر کا آخری رسم ادا کرنے جا رہے ہوں لیکن یہ سب اورتے کون ہے کچھ مات پوچھئے اسپیکٹر صاحب یہ صاحب ہمارے گرانڈ فادر کا معشوق ہوتا جاتی ہاں پاکستا کیا معشوق ہے آپ نے رومیوں کا نام سنا ہوتا جو آجشوں کا باستشا ہوتا ہمارا گرانڈ فادر اسی کے خاندان میں سے ہوتا لیکن رومی کی قبر تو لندن میں ہے یہ اس کا جڑواں بھائی ہوتا اندوستانی فلموں کی طرح پچپل میں پچڑ گیا ہوتا اندوستانی فلموں میں تو ملتا پر یہاں نہیں ملتا گاز کو پیارا ہوتا اسپیکٹر صاحب ہائے راکی چھیک ہے مرسو راکی آپ جا سکتے ہیں یہ پہلوان عورت کون ہے کیا بتاؤ انسپیکٹر صاحب یہ گینڈی پہلوان ہمارے دادا کی مالش کیا کرتی ہوتی ہے مالش کرتے کرتے ہمارے دادے کا سانس نگا دیا ہوتا اور وہ کیا ہے مالش کرتے ہیں موسیقی 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 مسٹر راکی تم نے ہمارے ساتھ وفاداری کیا ہے اس لئے تمہارا مال تمہیں ضرور ملے گا پر ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں کب مال ملنا مانتا مسٹر راکی جب یہ جادوی ہنڈی کہش ہوگی تو تمہاری عیش ہوگی عیش ہوگی راکی کا پھر گیا مونڈی کیا ہوتا یہ جادوی ہنڈی بولو ایران آخر رہن نادان ارے اس بیگ میں ملک کے وہ ضروری کاک جاتا ہے جن کے بدلے میں مجھے کروڑوں روپے ملیں گے اور جہاں ادھر سے مال ملا بس تمہارے دل کا پھول کھیلا بس رام رہیم کے سار ہمارے علاقے میں آگے کیا ہوتا ہم ارے او شیطرنور سمجھ گیا بس میں انہیں گھون کے رکھتوں گا رہیم کی قیدار موسیقی موسیقی جیزز آج سچائی اور برائی کا فیصلہ ہے آج سچائی کی جیت ہونی چاہیے ارے بھائیو اس بھلے آدمی کو زندہ جلا دو اور اگر رام رحم اس کو بچانے آئے تو اس کے ساتھ ان کا بھی بولو رام کر دو موسیقی 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 واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ چیتی آج سچائی کی جیت ہونی چاہیے یا اللہ میری چاہ چاہ کی اکلا کر گیندے کے بچے ان کا شاگت کر شاگت کر واہ گروہ واہ گروہ وہ آئیں گے وہ ضرور آئیں گے وہ اپنے کرتار کا بولو راں نہیں ہونے دیں گے واہ گروہ آج سچائیں یہ گھری چاہیے یا اللہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ موسیقی 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 مENCE موسیقی موسیقی تو جا تو جا میرے بھائید تو جا میں تمہیں ایسی آلت پر چھوڑ دو کیسے جا سکتا جا رام تو میری بات کیوں نہیں سنتا میری بات مان جا جس مقصد کی یاد کو مجھے دلالہ تھا آج تو مقصد آج تو مقصد تو خود بول رہا ہے تو جا تو میری قسم تو جا جا رام جا اللہ ترے ساتھ جا اللہ ترے ساتھ جا رام راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مرحبا! 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 تیش کے گفتار! آپ تم کانون سے نہیں بچ سکنے! بلو! بلو! آگے چلو! یہ کیا? اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے! ہمارے ملکے کو ضروری کاجزاتا ہے! بلو! می ڈیر انسپیکٹر صاحب! Excuse me! او! او راکی! او! 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 او راکی! او! 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 راوکی! ہم تمہیں غلط سنجھائتے! او! ہم تو سنجھتے راکی! ہمارا یار ہمسے ہمیشا کلیے چودہ ہو گیا مائی دیار سویٹ سویٹ فرنس کبھی دنیا میں اککے بھی جدہ ہوتے نہیں میرے یارو تبکوں کو جدہ کرنے والا ہمیشہ فنا ہوتے